پیشنٹس پوچھتی ہیں جن کے بیبی نہیں ہو رہا ہوتا کہ میں کیا کروں جس سے میری ایک کی قوالیٹی بیٹر ہو تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیا کر سکتی ہیں جس سے آپ کے ایک کی قوالیٹی بیٹر ہو میں ڈاکٹر سونیل جندل ریپروڈکٹیو میڈسن سپیشلسٹ ہوں پشلے بیس سالوں سے کام کر رہے ہیں ریپروڈکٹیو میڈسن کا اور قریب چھے ہزار پانچ سو سات ہزار کی اوپر بیبیز کو پیدا کر چکے ہیں آج میں آپ کو یہ سب چیز بتاؤں گا کیونکہ سب سے ادھا مزہ مجھ کو آپ کو بیبی دینے میں آتا ہے تو آج سات چیزیں وہ کونسی ہیں جو آپ کریں جس سے آپ کے ایک بیٹر ہو قوالیٹی بیٹر ہو اور پریگننسی بیٹر ہو کیونکہ ultimately کیا چاہیے ایک ایگ جو اچھا ہو جس سے ایک سپرم ملے جو بہترین ہو اور اس سے ایک ایمبریو مطلب بچہ اچھا بن سکے تو پریگننسی کا ایک بہت بڑا رول ایک کی قوالیٹی پہ ہوتا ہے ایک ہم سب کو معلوم ہے کہ ایج کے ساتھ خراب ہوتے ہیں زیادہ اچھے نہیں ہوتے پر آپ کچھ کر سکتے ہیں جس سے آپ اپنے ایک کو بیٹر کریں تو سنتے رہیے انڈ تک ٹھہرے گا کیونکہ انڈ میں ایک بونس ٹپ دوں گا تو پوائنٹ نمبر وان سب سے پہلی چیز ہے ایک کی قوالیٹی خراب ہوتی ہے ہرمونل پرابلمز کی وجہ سے جیسے کی پی سی اوڈ تھائروائیڈ تو پی سی اوڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ہرمونز بگڑ جاتے ہیں انسولین سینسٹیویٹی بگڑ جاتی ہے تھائروائیڈ کے اندر تھائروائیڈ ہرمون میں پرابلم آ جاتی ہے یہ سارے ہرمونز جب بگڑتے ہیں تو سائیکلیکل ایک کی قوالیٹی کو اچھا نہیں ہونے دیتے تو اپنے ڈاکٹر کو سمپرک کر کے اپنی پی سی اوڈ تھائروائیڈ اور ہرمونل پرابلمز کو ٹھیک کرنا اتی آوشک ہے جس سے ایک کی قوالیٹی امپروو ہو سکے میں ایک ویڈیو بنانے والا ہوں پی سی اوڈ پہ ضرور دیکھئے گا لیکن ہرمونل پروفائل ٹھیک ہونی ضروری ہے پوائنٹ نمبر ون اب سیکنڈ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے سیکنڈ پوائنٹ ایسا ہے کیا ہم کچھ کھا سکتے ہیں دوائیاں انٹی آکسیڈنس انٹی ایجنگ ڈرگز جن سے ہمارے ایک کی قوالیٹی بیٹر ہو تو جی ہاں سب سے پہلے چیز سمجھئے کی ہمارے باڈی میں جو ہمارا سیل خراب ہوتا ہے مرتا ہے ایجنگ ہوتی ہے ہماری عمر بڑھتی ہے یہ سب اکسیڈیشن کی وجہ سے ہوتی ہے تو ہم اکسیڈیشن کو روک کیسے سکتے ہیں کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جنہیں ہم انٹی آکسیڈنٹ کہتے ہیں یہ انٹی آکسیڈنٹ ایک بہت بڑی سٹڈی ہوئی ہے اس میں یہ دکھاتی ہے کہ جو انٹی آکسیڈنٹ لیتے ہیں ان میں ایک قوالیٹی بیٹر ہوتی ہے پریگننسی بیٹر ہوتی ہے اور لائیو برث ریٹ مطلب ان میں بیبی بہتر ملتا ہے یہ کچھ پھلو اور سبزیوں میں ہوتی ہیں جیسے کی ہاری سبزیاں کچھ چھانس بھرے گرینز ساتھ میں کچھ فروٹس ان سب سے بہت فائدہ ہوتا ہے دیکھیں یہ سمجھئے سب سے بڑے انٹی آکسیڈنٹ اس دنیا میں ویٹمین سی ویٹمین ای فولیٹ بیٹا کیروٹین ہے مطلب نیبو ہو گیا سنترے ہو گئے آپ کے ٹاماتر ہو گئے یہ جتنے رنگین فروٹس ہیں اور ویجٹیبلز ہیں ان میں سب میں انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے ساتھ ساتھ دوسری چیز آپ کے ویٹمینز پوڈی میں پورے ہونے ضروری ہیں مطلب اچھے ملٹی ویٹمینز لیجئے تو میں نے آپ کو دو چیز بتائی پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی کہ آپ کا ہارمونل پروفائل ٹھیک ہونا چاہیے نمبر دو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کا انٹی آکسیڈنٹ اور ملٹی ویٹمین لینا ضروری ہے اب تیسرا پوائنٹ بہت ضروری ہے ہر آدمی پہنچتا ہے ساہب ڈائیٹ بتا دیجئے کھانا کیا کھانا ہے تو اب سمجھے انڈلی کی قولیٹی امپروف کرنے کے لیے کچھ بیسک سی چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو آپ فیٹ لیں وہ ٹرانس فیٹ نہ لیں سیچوریٹڈ فیٹ نہ لیں جیسے کہ ڈالڈا ہوتا ہے یہ سیچوریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں پام آئل ہوتا ہے یہ مت لیجئے یہ ساری چیزیں آپ کے ایک کے قولیٹی کو خراب کرتی ہیں دوسرا آتا ہے کہ آپ کے کاربو ہائیٹریٹس مطلب کاربو ہائیٹریٹس مطلب جو آپ کھاتے ہیں یہ ریفائنڈ کاربو ہائیٹریٹ نہ لیں سفید رنگ کی چیزیں مت لیں بیکری کا سمان مت لیں میدہ مت لیجئے کاربو ہائیٹریٹ اگر آپ کو لینا ہے تو نون ریفائنڈ کیجئے اس کا آپ کو کارن بتاتا ہوں جو انسولین ہوتا ہے اور اوویرین ہارمونز ہوتے ہیں ان میں ایک سیمیلیریٹی ہوتی ہے اور ان میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا انسولین بڑھا رہتا ہے یا سینسٹیویٹی خراب ہو جاتی ہے انسولین کی تو اس کنڈیشن میں اوویرین ہارمونز بگڑ جاتے ہیں اور جب جب آپ میدہ اور میٹھا زیادہ لیں گے تو انسولین بگڑے گا اس کے بگڑنے سے آپ کے اوویرین ہارمونز بگڑیں گے اور آپ کی اگ کی کالٹی ڈاؤن جائے گی پھر صاحب ایک سوال اٹھتا ہے ہم کھائیں کیا تو آپ وہ سب چیزیں کھائیے جن میں فائبر ہو فروٹس میں ہوتا ہے ویجیٹیبلز میں ہوتا ہے گرینز میں ہوتا ہے اور ایک بہت سندر سٹیڈی میں پایا گیا ہے کہ قریب قریب اچھا انڈا بننے کے لیے پچیس گرام فائبر ایک عورت کو لینا ضروری ہے اور آدمی کو اچھے سپام کے لیے قریب قریب 31 گرام فائبر لینا اچھا رہتا ہے اگلی چیز آتی ہے کہ آپ نے فائبر کھا لیا کہ آپ پروٹین کا کیا کریں جتنا آپ پروٹین اچھا لیں گے ایسپیشلی اگر وہ ویجیٹیبلز سورس کا ہو ایک ہوتا ہے انیملز سورس کا جس میں میٹ آ جاتے ہیں ایک ہوتا ہے ویجیٹیبلز سورس جو دالوں میں ہوتا ہے سویا بین میں ہوتا ہے یہ والا سورس جو ہے یہ بہت بڑیا ہے آپ کے انڈے کے لیے موٹا 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 جتنی چیزیں سفید رنگ کی ہوتی ہیں میدہ چینی چاول یہ نمک ان سب چیزوں کا سیون آپ کم کر دیں اور یہ بہت اچھا رہے گا آپ کے ایک کی کوالٹی کے لیے تو اب آپ کو اگلی چیز بتاتا ہوں اور اگلی چیز ہے ایکسرسائز کوئی چیز بیٹ نہیں کر سکتی ورزش کو اور ایک بات اور کہوں بینا مرے سورگ نہیں ملتا ایکسرسائز ایسی کیجئے جس سے آپ کا ہرمونل پروفائل ٹھیک ہو جو رننگ کے ساتھ میں ویٹ لیفٹنگ بھی بہت اچھے ہوتی ہے اگر تھوڑی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کا وزن زیادہ ہے پی سی او ڈی ہے تو ایکسرسائز is bliss جادو کی چیز ہے اگلی چیز آتی ہے کہ صاحب کیا نہیں لینا الکوہول اور کافی کا زیادہ سیون ایک کی کوالٹی کو ڈاؤن کرتا ہے تو اگر آپ الکوہول زیادہ لیتے ہیں اور سموکنگ کرتے ہیں ٹو بیکو لیتے ہیں اور کافی بہت پیتے ہیں تو اس کا سیون کم کر دیجئے ایک کی کوالٹی امپروو ہو جائے گی سب سے بڑا پیرمیٹر جو آپ کے ایک کوالٹی کے لیے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایج جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے ویسے ویسے ایک کا نمبر کم ہوتا جاتا ہے اور جو ایکس بنتے ہیں ان کی کوالٹی ڈاؤن ہوتی جاتی ہے اچھے ایک کے لیے آپ جتنے یوتھ میں جتنے ینگ ہوں گے جتنے ٹھیک ٹائم پہ بیبی کے لیے ڈرائے کریں گے اتنا اچھا رہے گا کیونکہ ایج ایک ایسی چیز ہے جو ایک کے اندر صرف ایجنگ نہیں کرتی ایک کے اندر کو ڈی ای نے کو بھی ڈاؤن کرتی ہے تو ینگ ہی ہوا دہ پیٹر اس یور کوالٹی آف دی ایک اگلی چیز ہے آپ کا ویٹ تو آپ کے لیے ایک ہیلڈی ویٹ ہونا بہت ضروری ہے جب آپ کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے تو آپ کے جو ہورمونز ہوتے ہیں فیمیل ہورمونز یہ بگڑ جاتے ہیں اور ان کے بگڑنے کے کاران ایک بڑی عجیب سی چیز ہوتی ہے آپ کی ایگ کی بننے کی کپیسٹی ایس ویلے سے آپ کے ایگ کی کوالٹی دونوں ڈاؤن ہو جاتی ہے تو آپ کا ویٹ ہیلڈی ہونا ضروری ہے اب صاحب میں کچھ سپلیمنٹ لے سکتے ہیں کیا کچھ دوائیاں لے سکتے ہیں جس سے ہمارا ایگ اچھا ہو تو جب کسی کو بیبی چاہیے ہو ایک کوالٹی ڈاؤن ہو اے ایم ایچ بڑا ہوا ہو تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کی اب کیا کروں میں تو کچھ چیزیں ہیں جیسے ڈی ایچ اے ڈی ایچ اے کی بہت ساری سٹڈیز آئیں کہ ڈی ایچ اے دینے سے ایک کوالٹی بیٹر ہو سکتی ہے پر اوور اپیریوڈ اف ٹائم کچھ سٹڈیز بہت اچھے آئیں کچھ سٹڈیز کے اندر آیا کہ بہت میجر فرق نہیں پڑتا لائف برث ویٹ پر فرق نہیں پڑتا پر کم سے کم ڈی ایچ اے اویلیبل ہے بہت سارے انٹی اکسیجنز جیسے لائکوپین کوئنزائم کیو ان کیو پر بھی سٹڈیز آئیں which can be taken for a better egg quality اب دوں گا آپ کو ایک بونس ٹپ جب جب آپ کو کسی چیز کی کوالٹی کو امپروف کرنا ہو تو آپ کو ایک کام کرنا ہوتا ہے کیا آپ کو اس جگہ کی بلڈ سپلائی کو بڑھانا ہوتا ہے جس سے پوشڑ زیادہ ملے اور جو اس کے اندر ٹاکسنز بن رہے ہیں یا جو ویس پروڈکٹ ہے وہ بلڈ لے جا سکے تو آپ اوری کے بلڈ فلو کو کیسے امپروف کریں گے ایک تو امپروف کریں گے نیچرلی پانی زیادہ پی کے اچھا کھانا کھا کے پر ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے یوگ جیسی چیزیں ایکسرسائز جیسی چیزیں انفیکٹک میں نے سٹڈی پڑھی تھی جس میں مساج بھی ہیلپ کرتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک ہولیسٹک میڈیسن کی سب اگر ایک ساتھ کی جائیں ایک ہیلڈی لائف سٹائل کیا جائیں اور سب سے امپورٹنٹ اس بونس ٹپ میں بتاؤں آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ بی بی تو آپ کو چاہیے اور مل کے رہے گا تو چیمپئن بننے سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا اور میرے ساتھ رہ کے لائک سبسکرائب کر کے باقی ویڈیوز دیکھیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے بی بی جلتی پیدا ہو سی مانیکس ویڈیو